ہلوی ویورز امید ہے آپ سب خیاری اسے ہوں گے تو آج میں آپ سے پروجسٹرون کے بارے میں انفرمیشن شریکن نہیں جا رہا ہم جو کہ ایک ہارمون ہے اور اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے یہ آپ کو ٹیبلٹ کیپسل انجشن اور کریم فارم میں مل جاتا ہے ڈاکٹر آپ کو کسی بھی فارم میں پرسکرائب کر کے دے سکتے ہیں یہ مارکٹ میں متعلق نام سے متعلق برینڈز کیا جو چند فیمس برینڈ ہے اس میں یو پروجسٹ ہے یو ٹروجسٹین ہے اور اس کے ساتھ سیسٹین ہے اور انڈروجسٹ ہے یہ چند ایسے فیمس برینڈ ہے جو کہ آپ کو ہر فارم اسی سے ازنی مل جاتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پروجسٹرین کیا ہو پروجسٹرون کیا ہوتا ہے اور اس کے کن کن چیزوں کے لیے کن بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کون سے ممکنہ سائی ریفریکسیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پروجسٹرون ہارمون کے اگر اوریلی یوز کرتے ہیں تو کون سی پریکوشنز ہوتی ہیں یعنی کہ کون سی احتیات ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضروری دیکھئے گا سب سے پہلے آپ میری چینل ہیلتھ اینڈ رس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بلکو نہ بھولیے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی ویڈیو جو کہ ہیلتھ اینڈ رس کے لیے رہی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور میری فیس بیو پیج کو زیادہ لائک کیجئے فالو کیجئے اور میری چینل کو اپنے دوستوں ازار شیئر کرنا بلکو نہ بھولیے تینکیو پروجیسٹرون جو کہ ایسا ہارمون ہے جو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی پائی جاتا ہے مردوں میں اس کا کرداز صرف سپرم پروڈکشن تک ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا جہاں تک عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں میں پروجیسٹرون بہت اہمیت کا حامل ہے ایک نورمل عورت کو فرٹیٹی کے لیے ایس پروجیسٹرون ہارمون کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور یہ عورتوں میں کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا رہتا ہے یعنی کہ کبھی اس کی مقدار زیادہ ہو جاتا ہے کبھی اس کی مقدار کام ہوتی ہے یولی جو پہلے چودہ دن ہوتے ہیں اس میں دیکھا گیا کہ ایسٹروجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرڈو پروجیسٹرون اور جیسے ایک فیمل نورمل فیمل اوولیٹ کرتی ہے اوولیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ریلیس کرتی ہے تو اووریز پروجیسٹرون پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے اور آخری کے چودہ دن میں پروجیسٹرون کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے یہ لیول بڑھتا ہے تو اگر ان کے ایگ فرٹلائز نہیں ہو پاتا تو یہ لیول ڈروپنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک نورمل فیمل کو پیریرز آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک نورمل ساکیل ہے جہاں تک پروجیسٹرون کے یوزز کی بات کی جوزے اس کے استعمال مختلف بیماریوں میں مختلف وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے وہ عورتیں جن کو ایرائگولر پیریرز کا سامنا ہوتا ہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو سیتی ہے ہارمونل ایم پیلنس ہو سکتا ہے بیسیکلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایرائگولر پیریرز کا اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہارمون بیلنس میں نہیں ہوتے سپیشلی ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ایسٹروجن ایک ایسا ہارمون ہے اگر اس کی مقدار کافی زیادہ ہو جائے تو یہ پروجیسٹرون کے لیول کو کم کر دیتے جس کی وجہ سے فیمیلز کو ایرائگولر پیریرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈاکٹر یویلی پر سکائب کر کے دیتے ہیں پروجیسٹرون ان کو تاکہ ان دونوں ہارمون کے لیول کو بیلنس میں کیا جائے اور فیمیلز کو ریگولر کیا جائے اس کے ساتھ اس کا استعمال ان عورتوں میں کیا جاتا ہے جن کو وقت سے پہلے مینوپاز ہو جاتا ہے مینوپاز کسے کہتے ہیں مینوپاز اس حالت کو کہتے ہیں جب فیمیلز کو بارہ مینے یا بارہ مینے سے زیادہ ہو چکے ہوں پیریرز نہ آ رہے ہوں تو اسے مینوپاز کہتے ہیں اس کی جو ایوریج ہے امریکہ میں وہ ففٹی ون ہے لیکن یہ فورٹیز اور ففٹیز میں کبھی بھی مینوپاز ہو سکتا ہے تو وہ مینوپاز جو وقت سے پہلے ہو جائے ان عورتوں میں جن کو مینوپاز وقت سے پہلے ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو دیکھی جاتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے باڈی میں ان کے بلیڈ میں پروجیسٹرون کا لیول کافی کم ہوتا ہے تو ڈاکٹر ان کی پریفیرٹیلٹی کو بحال کرنے کے لیے ان کے پیریرز کو بحال کرنے کے لیے یویلی پروجیسٹرون جیسی ٹیبلٹ یا انجیشن کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا استعمال ان عورتوں میں کیا جاتا ہے جن کو مینوپاز ہو جاتا ہے اور ان کی یوٹریس کی لائننگ کافی زیادہ اوورگرو کر جاتی ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے جو کہ یوٹریس کی لائننگ کو اوورگرو کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے یوٹریس کی لائننگ کو تھکن کرنا تو پروجیسٹرون کی غیر موجودگی میں یہ یوٹریس کی لائننگ جو ہے اوورگرو کر جاتی ہے تو ان عورتوں میں یویلی پروجیسٹرون ٹیبلٹ یا انجیشن کا استعمال کر جاتا ہے تاکہ ان کی ابنومل یوٹریس کی جو لائننگ کی تھکننگ ہے وہ کم کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال ان عورتوں میں کیا جاتا ہے جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں پریگننسی میں اس کے استعمال کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمبریو کی ایمپلانٹیشن کو یقینی بنانا اس کو گروہ کرنے مدد کرنا کیونکہ پروجیسٹرون ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ یوٹریس کو نریش رکھتا ہے یوٹریس کو جو اس کی بلیڈ ویسلز ہوتی ہیں اس کو ڈائیلیٹ کرتا ہے تاکہ ایمبریو ایزلی وہاں ایمپلانٹ ہو سکے وہاں پر گروہ کر سکے اگر یہ ہارمون فسٹ ٹرائمیسٹر میں کسی بھی سٹیج پر کسی بھی قسم کی ہارمون کی کمی ہوتی ہے یا اس کا لیول ڈروپ ہوتا ہے تو مسکریجز کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس مسکریجز کی چانسز کو کم سے کم کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ مسکریجز ہو چکی ہوتا ہے یعنی ایک سے زیادہ جن کے مسکریجز ہو چکی ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر یہ شروع میں ہی پرسکائب کر کے دے دیتے ہیں پروجیسٹرون ٹیبلٹ یا انجیشن وہ شروع میں ہی پرسکائب کر کے دے دیتے ہیں ان کے لیے اگر یہ استعمال کرتے رہے تو ان کے جو مسکریجز کے چانسز وہ کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں جن کو پرگنسی میں فرسٹ ٹرائم سٹر میں سپیشلی جن کو سپورٹنگ ہوتی ہے یا بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی کم کرنے کے لیے یا مسکریج سے روکنے کے لیے بھی پروجیسٹرون ٹیبلٹ یا کیپسول یا انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے پروجیسٹرون ٹیبلٹ یا کیپسول کا استعمال جیسے ہی ڈاکٹر فیمیلز کو ریکمینڈ کرتے ہیں یا پرسکرائب کر کے دیتے ہیں سپیشلی پرگنسی میں تو ان کے دماغ میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کیا یہ ہارمون ان کے لیے سیف ہے یا نہیں ہے یا ان کے بیبی کے لیے سیف ہے یا نہیں ہے تو ان کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ یہ ہارمون ان کے لیے بہت سیف ہوتا ہے یہ ان کی پرگنسی کو سٹیبل رکھتا ہے مینٹین رکھتا ہے اور اس کو سموتنگ لے کے جاتا ہے وہ عورتیں جن کے مسکریجز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے مسکریجز کی چانسز کو بہت کم کرتا ہے اور اس کو شروع میں ہی فرس ٹریمیسٹر میں ہی پرسکرائب کر کے دیا جاتا ہے اور اس کو کم از کم پانچوے مہینے تک یعنی کہ ٹونٹیتھ ویک تک استعمال کرائے جاتا ہے لیکن اس کا استعمال ان مریضوں میں جن کو پری ٹرم لیبر کے جن کے خطشے بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ جن کا بیبی تھرڈی سائن ویک سے پہلے ڈلیور ہونے کے چانس جن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں اس کا استعمال ترٹی سائن ویک تک کرائے جاتا ہے تاکہ ان کو پری ٹرم لیبر سے بچائے جائے تو اس کا استعمال پرگننسی میں بلکل سیو ہے تو آپ کے دماغ میں اگر کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ کا مرض میں مجھے پوچھ سکتے ہیں جہاں تک پروجیسٹرن ٹیبلٹ یا کیپسول یا انجیکشن کی ڈوزج کی بات کی جائے تو اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے کیونکہ اس کا استعمال مطلی بیماریوں میں اس کی ڈوزج مختلف رہتی ہے اور اس کا استعمال مطلی بیماریوں میں کیا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں مشورہ کریں اس کے مطابق ہی اس کا استعمال کریں اگر آپ پروجیسٹرن ٹیبلٹ کیپسول یا انجیکشن کی استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ممکنہ سائیڈ افیکس کا ہم نے آ سکتے ہیں ان ممکنہ common side effects میں یہ ہے کہ آپ کے سر میں درد پڑھ سکتا ہے نوزیا وومیٹنگ یعنی کہ کیا اور مطلیہ ہو سکتی ہے بریسٹ پین ہو سکتا ہے ایون آپ کو ویجینل بلیڈنگ ہو سکتی ہے پیٹ میں کرائمز یعنی مروڑے پڑھ سکتے ہیں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یہ چند common side effects ہیں جو کہ پروجیسٹرون ٹیبریٹ کیپسول یا انجیشن کے استعمال کرتے ہوئے سامنے آ سکتے ہیں بلکل آخر میں میں ان لوگوں کی بات کروں گا جن کو پروجیسٹرون ٹیبریٹ کیپسول یا انجیشن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشرع کریں کنسلٹ کریں اس کے بعد اس کا استعمال کریں تو ان لوگوں سے میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جن کو پروجیسٹرون ٹیبریٹ کیپسول انجیشن یا اس سے کسی بھی ریلیٹڈ ڈرگ سے کسی بھی قسم کی الرجی ہے تو ان لوگوں چاہیے وہ اس کا استعمال بالکل نہ کریں اس کے ساتھ وہ عورتیں جو پرگننٹ ہیں تو پرگننسی میں اس کا استعمال بلا ججہ کیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس کا استعمال سیلف میڈکیشن کے طور پر کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کو ڈاکٹر ری ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا استعمال کب کرنا ہے اور کتنے عرصے تک کرنا ہے تو اس کو استعمال پرگننسی میں اس کا استعمال کرنے سے پہلے داکٹر سے لازمی مشرع کریں کنسل کریں اس کے بعد ہی اس کا استعمال کریں اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو لیور کا مسئلہ ہے یعنی جگر کی کوئی بیماری ہے ہیپٹریٹس وغیرہ ہے یا ان کے جگر کوئی اور مسئلہ ہے یا ان کو دل کی کوئی بیماری ہے یا ان کو پہلے کسی قسم کا ہارڈ اٹیک آ چکا ہے تو ان لوگ چاہیے وہ اس پروجیسٹرون ہار ہرمون کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشرع کریں کنسل کریں اس کے بعد ہی اس کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو بریس کینسر ہے یا کسی بھی قسم کا ایکٹیف کینسر ہے تو ان لوگ چاہیے وہ پروجیسٹرون ٹیبلیٹ کیپسول یا انجیشن کا استعمال بلکل نہ کریں اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسل کریں اس کے بعد ہی اس کا استعمال کریں تو بلکل آخری میں ان لوگوں کی بات کروں گا جو کہ ہیوی مشینز پر کام کرتے ہیں یا ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہیں یا اس قسم کو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پروجیسٹرون کا استعمال کرتے ہو ان کو اس بھی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہیوی مشینریز یا ڈرائیونگ نہ کریں کیونکہ جب تک ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پروجیسٹرون ان میں ڈراؤزنس یعنی کہ گنودگی کرتی ہے یا نہیں کرتی اگر گنودگی نہیں کرتی تو یہ ہیوی مشینریز اور ڈرائیونگ وغیرہ کر سکتے ہیں ادروائز نہیں کر سکتے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے thank you